بھو بکر کا باغی تو علی کا بھی ہے باغی یہ بات ہے سچی حیدر نے بھی حیدر نے بھی سردار جسے اپنا ہے مانا زندی کے پہلا باس یہ چاہیے اور یہ ساتھ حلوہ بھی ہے اور ابھی یہ کھانے کے بعد کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو سلام کرے تو فوراً آپ اس کا اتنی آواز میں جواب دیں کم اتنی آواز ہو آپ کی کہ اس کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اور سواری پر اگر کوئی جا رہے تو اس کو پیدل چلنے والا سلام جو ہے وہ نہیں کرے گا کیونکہ سواری پر جا رہا ہے اس کا کام ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ شہریت سے ہوں گے میں ہوں حافظ ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ادنان ویلاغز یوٹیوب چینل بہت ہی دنوں کے بعد آج لالا موسا والے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے اور آغاز تقریباً ہو رہا ہے تقریباً تین وجنے میں بھی دس منٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت دلالا موسا میں پہلے تو میں تقریباً کبھی نہیں آتا تو اس وقت آج کیا کام تو اصل میں ویڈیو میں میں نے نام لیا تھا کہ ہم نے مدرسے میں جو ہے جانا شروع کرنا ہے اپنی منزل بغیرہ کو دور کرنا شروع کرنا ہے تو وہاں پر میں گیا تھا ابھی اور وہاں پر جو پتہ چلا جا کر گیٹ بان تھا تو ایک ہمارے وہاں پر پڑھنے والا ایک طالب علم ہے اس کا نمبر تھا میرے پاس تو میں نکال کیا تو وہ بتاتا ہے کہ جو ہے نا جمعہ رات تک مدرسہ جو ہے باند ہے تو چھوٹی ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہے نا جمعہ کے ویسے چھوٹی ہوتی ہے ان کو تو پھر ہفتے والے دن جو ہے نا وہ مدرسہ لگی گا تو پھر انشاءاللہ تبارہ ہم بھی جانا شروع کر لیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو ہماری جو پیچھے ویڈیو ہے وہ کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ماشاءاللہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں جو ہے نا لنک میں نے دیا تھا ایک وہ ہمارے عبداللہ بھائیوں نے جو ان کی شادی کا جو شادی کے دن کچھ تھوڑی سی شارٹ ویڈیو ہے زیادہ لمبی نہیں ہے تو وہ ویڈیو کسی نے بنائی تھی اس وقت جو ہے نا میرا یہ چینل بنانے کا یا کوئی اس طرح کا کام کا کوئی مائنڈ ہی نہیں تھا تو اگر تو اس وقت میرا چینل جو ہے بنا ہوتا مجھے کچھ یہ ویڈیو وغیرہ بنانے کا لین ہوتا میرا تو پھر انشاءاللہ ان کی جو ہے نا شادی کا ایک پورا ہم نے ویڈیو بنانا تھا اور وہ انشاءاللہ یہاں پر میرے چینل پر بھی موجود ہونا تھا لیکن وہ نہیں اس وقت بنا سکا میں تو انہوں نے نا مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی تھی ویڈس اپ پہ تو وہ ان سے میں نے پوچھا کہ ہم اس کو جو ہے چینل پر اپلوڈ کریں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں تو میں نے کہچا نا ٹھیک ہے آج پہلے اپلوڈ کر دی تھی میں نے کافی جن پہلے تو اب اگین اس کا لینک جو ہے نا میں نے اس ویڈیو میں جو ہے نا کل کی جو ویڈیو ہماری اس میں مال ہے ڈسکرپشن میں تو وہ آپ ضرور چیک کریے گا تو مجھے بتائیے گا کہ وہ ویڈیو بھی اور اس کے علاوہ جو لنک دیا ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ کو کیسے لگی ہے اس کے بارے میں بھی اپنا جو ہے کمنٹ وکس میرا آئی گزہار ضرور کیجئے گا تو ابھی تقریباً ٹائم ہے میرے پاس کچھ تو کچھ چائے وغیرہ بنا آ لیتے ہیں یہاں پر آپ کو پتا ہے فالتو میں فالتو ٹائم میں چائے پی نہیں ہوتی اور فیلال میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو اس کے بعد سمجھے کہ اثر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو نماز پڑھانے کے لیے پھر مجھے جانا ہوگا مسجد تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے پہلے بندہ اس کام سے فارغ ہو جائے تو اچھی بات ہے تو ابھی میں چلتا ہوں نیچے تو وہاں پر جا کر پھر دیکھتے ہیں کیوں میں مسجد آ چکا تھا اور اثر کی نماز پڑھانی ہے اور یہ مسجد کا حال دیکھیں کافی یعنی کہ دینا یہ ہو چکا تھا خراب صفائی مینے کا چلے آج کار پہ کافی دنوں ہو گئے ہیں اور یہ گاندر اتنا زیادہ جو ہے یہاں پر نکالا ہے پانی مار کے تو اس کے بعد بزوخانہ یہ ورز یہاں پر بزوخانے کو جو ہے صرف بگرہ لگائی تھی یہ اصاف کرنا ہے اور اس کے بعد سمجھے کہ صفائی کمپلیٹ ہونے کے قریب یہ تھوڑا سی ٹائم رہا گیا اور سمجھے کہ ہم کار کے فارغ ہو جائیں گے اصل میں ٹائم اس وقت لگتا ہے میں صبح کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس وقت سمجھے کہ پانی کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کرتا بزوخ سمجھے کہ بندہ گار میں جو ہے وہ موٹر بگرہ چلا کے تو گار میں ممبوکار کی آتا ہوں تو اس وقت سمجھے کہ تھوڑا تازہ پانی ہوتا ہے یہاں پر کی ضرور بگرہ کوئی نہیں لگا ہوا تو بڑا یعنی کہنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو ابھی جو ہے صفائی بگرہ کر کے تو انشاءاللہ بعد میں جو ہے ملتے ہیں آپ سے اگر میں آج جو کا تھا اپنی گھلی کے سامنے اور ایک اس وقت آپ کو بتا ہے کچھ نہ کچھ گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے اور آج گھر کا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ جناب اس کو میں نے ابھی دیکھ جانا ہے یہاں سے گھا رہے ہیں تو یہاں پر اس کو لاکے میں نے رکھ دیا ہے یہ اس کے ساتھ پتے بھی ہیں نا کی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بگرییں جو ہے بڑا کھاتی ہیں اس کو تو یہ اس لیے میں نے یہاں پر اس کو رکھ دیا دا کے تو یہ اب دیکھیں ساری جو ہے نا کھا رہی ہیں کچھ وہ آگے کھڑی ہیں اور اب یہ باہر کیا ہو رہا ہے نہیں رب بس یہ ایک بینس ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ بول رہی ہے یہ تو بیور ابھی آ چکا تھا میں گھر اور یہاں پر سارے کام کرنے کے بعد ابھی فارغ ہو کر بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا چاہے پی لیتے ہیں اور چاہے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر میرے پاس یہ چاہی ہے اور یہ ساتھ حلوہ بھی ہے اور ابھی یہ کھانے کے بعد تقریبا تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور جہا پھر پڑھیں گے مغرب کی نماز یہ تو بیور کیسے ہیں اب ابھی میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آ چکا تھا اور بتاتا چاہوں کہ ابھی میں نے ایک ابھی میں نے آپ سے ایک بہت زوری بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا گاؤں دی ہاتھ میں یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل کہ یہ کرزہ دینے والے تو اس طرح جو ہے نا آتے ہیں لوگ تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اس طرح لیں کرزہ اور بعد میں آپ چاہے جو مزی کام شروع کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کر کے تو وہ ہمیں دوبارہ واپس کریں گے تو یہ جو نا اس طرح لینا یہ سود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سود لینے والا دینے والا اور اس میں معابنت کرنے والا مدد کرنے والا یہ سارے جو ہیں نا برابر کے گنے گار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سود لینا حرام ہے نچائز ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی سخت یعنی کہ گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اتشارت فرمایا کہ صورت مائدہ میں کہ اچھے جو کام ہیں نا ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو پورے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ٹھیک ہے اس طرح کا جو نا آیت کہتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ آج وہ آج وہ ساتھ کھڑے ہو جو باس ایک تصویری بنوانی ہے نا تو بعد میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں آج وہ باس ایک جو کاغذ پر رسائی نہیں کرنا ہے نا بس اس طرح ہی کرنا ہے نا بس اس طرح کرنا ہے نا تو اس طرح کے کاموں میں نا بڑا یعنی کہ بندوں کو کہتے ہیں محلے داری ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی اپنی آپ جو ہیں نا اس چیز سے بچائیں ٹھیک ہے بندے کہتا ہے کہیں نہیں محلے داری ہے وہ ہمارے حمسائی ہیں ہیں تو اب کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی اب عمل کرنا چاہیے تو چاہے جو بھی ہو ہمسائیہ ہو اس کو بھی سمجھ جائیں کہ یہ کام جو ہے نہیں ٹھیک ہے تو سود لینا حرام ہے اور جہنم میں لے جینا والے کام ہیں تو خدارہ اس چیز سے بچیں چاہے جس جگہ پر یہ کام ہوتا ہے ہوتا تھا اور اس چیز کو ختم کرنے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اگر برکت فرمائی تو بندے کے کسی بھی سمجھے کہ کام میں کمی نہیں آ سکتی کسی بھی دولت میں مال جان میں کمی نہیں آ سکتی اگر اللہ تعالیٰ برکت فرمائی تو اگر بندہ اس طرح کر کے کہ ہم یہ کام شروع کر لیں گے یہ کاروبار شروع کر لیں گے یہ فلان شروع کر لیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوتی برکت جو ہے اٹھا لی جاتی ہے اور بے برکتی ہی ہوتی ہے ادھر آنکھوں کے سامنے یقین کریں جیسے بندوں نے کیا ہے نا میرے سامنے کے کیا شروع کام یہ کیا ہے اب میں نام نہیں لیتا کہ انہوں نے کس کس طرح کے کام شروع کی ہے لیکن ان کو کوئی اچھا سمجھیں گے نا رسپونس ملا اس کام میں وہ نہیں ملا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ صرف جوانے یہی ہے کہ جب انہوں نے کام کی بنیاد ہی سود سے رکھی ہے تو پھر اس میں برکت کیا ہونی ہے تو خدارہ اس چیز سے بچیں اور آپ کے بھی کوئی بھی اگر چھوٹے بڑے عزیز جو بھی اس طرح آپ کے کام میں موجود ہیں ملوث ہیں ان کو بتائیں ٹھیک ہے اور ان کو اس چیز سے بچائیں تو جن کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ان کے آگے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور اس کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس پر کمنٹ بگارہ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تو پیچھے ہم نے ایک ویڈیو جو ایک بنائی تھی آج سے تقریباً دو تین ہفتے پہلے وہ تقریباً سمجھے کہ بہت ہی اچھے اس پر ریزلٹ آیا تھا اور بہت ہی اچھے بھی اوز آئے تھے تو اب جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ذرا کمی محسوس ہو رہی ہے مجھے تو مانے کا چلیں ایک دفعہ آپ کو اگاہ کریں کہ اس بات کی طرف توجہ کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے دوستوں ہو سکتا وہ بھی سبسکرائب کریں اور وہ بھی ہماری اس یوٹیوب کی فیملی کا حصہ بان جائیں تو ابھی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد شاہ کی نماز پڑھا کر آج منڈے یا تو اکیڈویں بھی جانے پڑھانے کے لیے تو انشاءاللہ وہاں جا کر دوبارہ بھی ہوتی ہیں جی تو ویور ابھی جانے لگا تھا میں لادا موسیٰ اور یہ دیکھنا کیا ہو گیا ہوئے 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 تو ان دیتنی زیادہ شروع ہوگی ہے ابھی اور جب سے جب ادھر سے میں نے واپس آنا تو پھر کیا حال ہوگا چلیں فیلال ابھی تو نکلتے ہیں کیونکہ آج سمار ہے پہلا دن ہے تو چھوٹی تو نہیں نہ کرنے کیا جی تو ویور ابھی میں یہاں پر اکیڈمی میں آیا ہوا تھا یہ جو ہے نا دیکھ لیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ صفیان دوسرے نے دوسرا یہ والا نصاب جو ہے یہ مکمل کر لیا تو اب یہ یہ والا شروع کریں گے ٹھیک ہے مدنی نصاب پر آئے ناظرہ تو ان کے ساتھ یہ جو سٹوڈنٹ ہے ان کا بھی کٹھا ہی سبق تھا تو دونوں کا مکمل ہو چکے اور اب یہ آگے یہ والا شروع کریں گے تو ان کا ابھی تیسواں پارہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ابھی اس کو صرف شروع کی ہے اور اسی کو پڑھ رہے ہیں تو سب کے لیے دعا کیجئے گا اور یہ جو ہے یہ مدنی قائدہ پڑھ رہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ جلدی جلدی اس کا جو مدنی قائدہ مکمل ہو تھوڑا ہی رہ گیا بس جو ہے نا دعا کریں گے اللہ تعالی جلدی جلدی ان کے قائدہ مکمل ہو جائیں اور ویڈیو جن کو ہماری یہ اچھی لگی اور وہ کمنٹ بھی ضرور کریے گا ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے ویڈیو کا جو اینڈ ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں اور باہر اتنی سیادہ جو ہیں نا دن پڑھی ہوئی تھی اور میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو باہر بنا ہوں گا لیکن سمجھے کہ سردی بھی بہت تھی اور میرے ساتھ مسجد سے ابھی کوئی آ بھی رہا تھا تو میں نے کہا چلیں اچھا نہیں لگتا بھی ان کو چھوڑ کر رہا تو بندہ سائٹ بھی اوٹ جائے ویڈیو بنانے کے لیے تو میں نے کہا چلیں گاری جا کر بنائیں گے اور یہ فرش دیکھیں بالکل جو انہ سے کیلہ ہو گیا اسی دن کی وجہ سے رات کو مغرب کے بعد کوئی نہیں تھی اتنی زیادہ اور عشاء کے بعد تو سمجھے کہ بہت ہی زیادہ تھی اور آج یہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے میں ایک اور بات کرنا سا ہوں گا وہ بات یہ ہے کہ جو سلام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ آپ سے ملاقات کرتا ہے یا آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو پہلے پہلے نمبر پہ کوشش کریں کہ سلام میں پہل آپ کریں ٹھیک ہے سلام میں پہل کرنے والے کو جو ہے نائنٹی جو ہے نیکیاں ملتی ہیں تو کوشش کریں سلام میں پہل کریں تو دوسرے بات پہ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ سلام جو اگر نہیں نہ بندہ کرتا نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوتا تو اگر کسی بندے کو کوئی سلام درے کوئی بندہ اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب اگر آپ نہیں نہ دیتے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے کیونکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے تو اگر واجب کو بندہ ترک کرے گا تو گنہگار ہوگا تو کوشش کریں کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کو سلام کرے تو فوراً آپ اس کا اتنی آواز میں جواب دیں کم اتنی آواز ہو آپ کی کہ اس کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اور سواری پر اگر کوئی جا رہے تو اس کو پیدل چلنے والا سلام جو ہے نا وہ نہیں کرے گا کیونکہ سواری پر جا رہا ہے اس کا کام ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے تو امید ہے کہ آپ کو میری اس بات کی سمجھ آگی ہوگی تو اسی بات کے ساتھ ہی کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا انڈ اور ملیں گے تھوڑی دیر کے بعد نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ